جماعت احمدیہ کینیڈا کا چوالیس ماہ جلسہ سالانہ وزیراعظم کینیڈا کی جلسہ میں آمد وزیراعظم کینیڈا جناب جسٹن ٹوڈو جلسہ گاہ میں تشریف لائے جبکہ دو وفاقی اور چار صوبائی وزراء سترہ کینیڈین پارلیمنٹ کے ممبرز نو صوبائی اسمبلی کے ممبرز دو شہروں بریڈ فورڈ اور برمٹم کے میئرز بارہ کانسلرز اور چار دیگر شعبہ حائز زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز مہمان بھی موجود تھے امیر صاحب جماعت کینیڈا نے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کو جلسہ سالانہ میں خوشیام عدید کہا انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا مسرور احمد صاحب نے بھی آپ کی حمد اور دلیری کی تعریف فرمائی ہے کہ مغربی دنیا میں صرف وزیراعظم کینیڈا کو حمد ہوئی کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ آزادی رائے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں ہمیں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں جسٹن ٹوڈو نے اپنے ٹویٹر آئی ڈی سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جب ایک مضبوط ملک کی تعمیر کی بات آتی ہے تو احمدی کمیورٹی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے آج ان کے سالانہ کنونشن کا حصہ بننے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں